اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس I would like to continue my topic Light, Shadow and Reflection Look around you and collect as many objects as you can اپنے ادھر دیکھو آپ اور وہاں سے بہت سارے objects ہیں چیزیں جو آپ حاصل کرو اس کو اٹھا کر لاؤ پلاسٹک سکیل پینسل پین نوٹ بک سنگل شیٹ آف پیپر ٹریسنگ پیپر اور ایک پیس آف کلوٹ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اٹھا کر لیا وہاں سے جمع کرو اور جیسے آپ نے اس نے بتایا پینسل لو پلاسٹک کا بیس سکیل لے لو پینسل پین لے لو نوٹ بک کا نوٹ بک لے لو سنگل پیچ آف شیٹ پیپر کا شیٹ پیپر لے لو تو یا کپڑے کا کپڑے کا کچھ پیس لے لو ٹائے تو لک ایک سمتھنگ فار اوے تو ایچ آف ایس اوپجیکٹ این میں سے آپ اس دوسری سائیڈ میں ایہاں کھنے سام دکھو اس میں سے دوسری سائیڈ میں دیکھنی کچھ کرو کہ کیا آپ اس میں سے دیکھ سے جیسے یہ ٹائی کر رہا ہے یہاں پہ تو یہ بندہ جو ہے یہ ٹائی کر رہا ہے اوپجیکٹ 11.1 فگر میں اس نے یہاں کسی شیٹ رکھی ہوئے اسی دیکھ رہا ہے اس لائٹ فرام اے فار اوپجیکٹ ایبل ٹو ٹائیول ٹوہر آئی تو اینی آف تی اوپجیکٹ یا ان میں سے جب آپ یہ آنکھوں کے سام دکھو تو دیکھو گے کیا وہاں سے دوسرا اوپجیکٹ ہوا ہے وہ نظر آپ کو آئی گا یا نہیں آئی گا تو اس کے ساتھ یہاں پہ اسی اے ٹیبل دیے ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسے اوپجیکٹ میٹیریل یہاں پہ views through the objects possibly fully objects is open transparent اور țmo آپ کو یہ بتانا ہے یہ اپنے سے من سا اے اوپجیکٹیں ہے جیسے meer جیسے ہیں دیکھا ہےramble آپ پینسل کے ہر پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پینسل ہے rubber ball یہ بھی OPQ ہے sheet of writing paper not very sure writing paper سے آپ تو نہیں دیکھ ساتے ہیں یہ بھی میری آل بھی یہ translation ہویا تو یہ اور کچھ نہیں ہے تو we see that leaving objects or material can could be transparent translation or OPQ depending on whether it's allowed light to pass through it completely partially or not at all اسے لائٹ ہو ہے اس کے پاس جائے گی اس پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لائٹ سے گزو جائے گی یا اس سے تھوڑی گزو جائے گی یا پوری طرح سے واپس آ جائے گی اس پہ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہے وہ object جیسے جو یہ لائٹ ہو ہے وہ object لائٹ کو الاغو کرتا ہے اس پہ آپ یہ پہلے دیپینڈ کرتے ہیں تیوہ تیوہ